السلام علیکم گوڈ آفٹر نون کیسے ہیں آپ سب یہ دیکھیں جی بلی کا بچہ بلی کا بچہ یہ پوری کے پوری بلی کا یہ چھوٹا شیر آپ اس کو بول سکتے ہیں جی ہم آئے تھے لیس کی شاپ پہ اور یہاں پہ ایک بچہ یہ پیاری سی جی کیٹ لے کے پھر رہا تھا میں نے کہا اس کو کاؤنٹر پہ تو رکھو اس کو ہم سوٹ پہ تو نہیں لگوا سکتے بیسے واس چال جائے نا بڑیاں تھا توتے چڑیاں بلیاں ہاں تے کالے کامی سارے سوٹا ہوتے اسی لبا آ لئے یہ تو بیسے یہ سوٹ کے اوپر لگ جائے تو نیو ڈیزائننگ ہو جائے گے بلی کو مطلب آپ اس کو آپ نیک پہ لگا سکتے ہیں اس کو آپ دامن پہ لگا سکتے ہیں میں آپ کو بلی کی ڈیزائننگ بھی بتا دیتی ہوں تو بس جی کچھ لیسے لینے تھی کچھ سوٹ دینے تھی اس کے بعد جی میں نے جانا تھا نشاہت لیلن پہ تو وہاں کا بھی وزٹ ہم آپ کو کرائیں گے یہ دیکھیں جی ہم نشاہت لیلن پہ آگے ہیں اور یہاں پہ جو ونٹر ہے ان کا جو سٹارٹ ونٹر کا جو سٹاک ہے وہ آگیا ہوا تھا اور بڑے اچھے مزے کے پرنٹ تھے اور جو ساتھ دوبٹے تھے کئیوں کے ساتھ لیلن کے تھے کئیوں کے ساتھ کرنڈی کے تھے اور کئیوں کے ساتھ انہوں نے لان کے ہی دوبٹے دی ہوئے تھے کیونکہ یہ سٹارٹ کی جو ونٹر ہوتی ہے اس میں مطلب آپ کو گرمی سردی کا وہ کنفیوزن ہی آپ کو رہتی انسان کنفیوز رہتا ہے جو میں راز ادی رہتی اٹھ کے پکھا چلا دیتا پکھا باندھ کار دیتا دیار بھی تُسی پکھے باندھ کار دے رہو گے پکھے چلا دے رہو گے تو یہ جو ہوتی ہے کلیکشن سٹارٹ کی یہ بھی ایسے ہی آتی ہے اور اس میں جی تھا لیلن تھی اس میں کاؤٹن سٹن تھی اور دوسرا اس میں مٹیریل تھا جو آپ ایزی ویئر کر سکتے ہیں بہت مجھے یہ دیکھ کے ابھی بھی گرمی لگ رہی تھی کیونکہ ابھی ہم پنکھے چلا رہے ہیں اگر ایسی بند ہو گئے ہیں تو پنکھے ہیں تو فیلحال تو ہم لان پہن رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی خوبصورت پرنٹ تھے تھری پیس تھے ٹو پیس بھی تھے اور خالی شرٹس بھی تھی اور نشات کی میں ہمیشہ سے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہاں سے آپ فریڈم بائی کر سکتے ہیں فریڈم لی طور پہ نا مطلب ازادانہ طور پہ آپ جتنا مرضی کپڑا آپ چاہیں یہاں سے لے سکتے ہیں اگر تھری پیس ہے تو اس میں آپ ٹو پیس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ خالی شرٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑے ایمبرائیٹری میں آئے ہوئے تھے اور یہ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ یہ سیل پہ ہیں کہتا نہیں یہ نیو کلیکشن ہے یہ ہماری سیل نہیں ہے جو اس سے پہلے وہ آئی تھی یمنا زیدی کی سیل کہہ رہی ہوں کلیکشن وہ ساری آوٹ آف سٹاک ہو گئی ہوتی یہاں سے بس دو تین آرٹیکل پڑے ہوئے تھے اور ری سٹاک میں وہ دوبارہ آنے تھے تو وہ تو خیر آپ آن لائن بھی دیکھ لیں گے جو یہاں شاپ پہ مجود ہے وہ جی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ایمبرائیڈری والے بھی کچھ آرٹیکل اچھے تھے پر مجھے ایمبرائیڈری سے زیادہ نہ جو سیلف پرنٹ ہوتا ہے مطلب پرنٹیڈ ہو جائے تھوڑا بارڈر جیسے یہ والے ہیں مجھے یہ اچھے لگتے ہیں اور اس میں کافی اچھے پرنٹ ہے یہ والا دیکھیں یہ بڑی خوبصورت مجھے لگا اور یہ میں نے لیا بھی تھا ایک اپنی کسٹمر کے لیے یہ بلو والا بہت پیارا لگا پر یہ نہیں لیا بس دیکھ رہی تھی کہ کون کون سے اچھے ہیں اور ان سے میں پوچھ رہی تھی یہ پینک والے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ براؤن والا بہت خوبصورت تھا مطلب ونٹر کے لحاظے کلر بہت آلہ تھے اور جو ان کی پرنٹنگ تھی اور جو ان کا ساتھ سائٹ پٹی دی ہوئی تھی کہیں سوٹوں کے اوپر وہ بہت خوبصورت تھی کہ مطلب اس میں آپ چاہیں تو لیسیوز کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ لیسیوز نہ کریں یہ جنہوں نے جی ونٹر سٹارٹ کے کپڑے لینے ہو یہاں سے وہ کلیکشن دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد مزید کلیکشن بھی آنی تھی اور آتی رہنی تھی کیونکہ یہ تو بھی سٹارٹ سٹارٹ کی ہے تو یہ آپ دیکھیں ڈاک رنگ بھی تھے لائٹ شیڈ بھی تھی اس میں اور بڑے پیارے بلو شیڈ میں بڑے شیڈ تھی اور یہ جو انڈ والا نیچے والا ہے جس کو اب سیمٹ کلر کہلیں یا سلیٹی کلر کہلیں جس میں سکائے بلو پرنٹی ڈوبٹے کے تھا وہی بہت خوبصورت آرٹیکل تھا اور بس یہاں سے میں دو تین کسی کے لینے تھے اور وہ ان کی امی کے لیے لینے تھے اور ایک ان کی بڑی سسٹر کا میں نے لینا تھا تو بس میں دیکھ رہی تھی اور میٹیریل بھی چیک کر رہی تھی زیادہ خدر بری خدر بھی آئی ہے اور سٹارٹ میں بری خدر پہنی جاتی ہے بڑے خدر ایسا سٹف ہے کہ اس میں آپ پہن لے تو تو میرا خیال میں اس موسم میں اگر برکل سٹارٹ میں پہنے تو مجھے تو گرمی لگے گی باقی لوگ کہیں ویئر کر لیتے ہیں کہیں اس موسم میں سلک وغیرہ نکال لیں گے ریشمی کپڑے نکال لیں گے وہ جیسے وہ شادی والے پیٹیوں میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ صرف ایک ڈیڑھ میں ہی نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں بٹ میرے پاس ایسے کوئی کپڑے نہیں کہ مجھے ریشمی پسند نہیں ہے یہ دیکھیں یہ مجھے بڑی اچھی شرٹ لگی بڑا مزے کا کلر تھا تو اکثر میں لوگوں کو ریشمی کپڑے پہنے ہوئے دیکھتی پر مجھے نہیں پسند میں بہت پہنوں تو پیور شفون میں پہن لوں گی ادروائز جیسے سلک وغیرہ ہوتی ہے یہ میں ویئر نہیں کر سکتی مجھے نہ اسے الجنسی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ خالی شرٹ تھی کلر بڑے پیارے تھے نائس تھے یہ بلیک بہت خوبصورت لگ رہا تھا کچھ پرنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں چھوٹا پرنٹ آپ کو اچھا لگے گا کچھ ایسے پرنٹ ہوں گے جیسے کہ یہ تھا کئیوں میں آپ کو بڑے پرنٹ بھی اچھے لگتے ہیں اور کئی آپ کو بڑے پرنٹ بلکل آپ کو بیٹ شیٹ بھی بیٹ شیٹ بھی لگے گی جیسے آپ نے بس بیٹ شیٹ لی پیٹ لی ہوئی ہے اور کئی تو پرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ روٹی لے پیٹنے والے جن کو پونے رومالیاں ہم کہتے ہیں وہ لگتے ہیں جس کو تندوری آپ بولنے وہ لگتے ہیں کبھی کبھی پرنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں تو آج جی میں نے آپ کو ویزٹ کرایا نشات کا جو کہ نئی کلیکشن اس کی آئی تھی سمر کی کہہ رہی ہوں از تک سمر دماغ دے نا سوار ہویا ہے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو ہر اینگل سے ہر طرح سے آپ کو میں نے یہ دکھا دیئے کپڑے تو آئی ہوپ جی آپ کو پسند آئے ہوں گے جائیں خریدیں اور پہنے یہاں جی ہم جا رہے ہیں ذرا باہر کیونکہ اب سوہانی شاہ میں شروع ہو گئی ہے سائمہ اور انزل آئی ہیں ہمیں ایک بھی کرنے کے لئے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلنے ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں تو کچھ کھا پی کے آتے ہیں تھوڑا سا ذرا انجوائے کر کے آتے ہیں سائمہ اور کمیل آگے ہیں یہاں جی ہم جا رہے ہیں بس سوہانی شاموں کو انجوائی کرنے سردیاں شروع اور ایسی شامیں شروع تو ایسی شاموں کو اکثر ہم اب آپ کو باہر نظر آئیں گے فرینڈ کے ساتھ یا فرینڈ کے ساتھ فرینڈ یا فرینڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو سردیاں مزا آتے جی بار جا کے خالی چاہ کا کب بھی پھیلیں تو آپ اس کو بھی انجوائی کرتے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں تو جا کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کھائے ہم کہاں پہ آئے یہ جی ہمارا موڈرن بزار موڈرن کہلیں کہ موڈرن چلیں موڈرن کے اندر موڈرن بزار اور یہاں جی ہماری گاڑی کے جو قدم ہیں وہ کھانے پینے والی جگہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور یہ سائمہ نے اور اس کی بیٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ لے کے جا رہے تھے کہ کہ ہاں کھانا ہے پینے بس ہلکا پلکائی کھانا تھا زیادہ کیا کھانا تھا مطلب بس ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہی ہوتا ہے اور یہ جی ہمارے شہر کی ایک اور سوسائٹی ہے یہاں پہ کھانے پینے کی بڑی اشیاء آپ کو ملیں گی اور بڑی اچھی سیٹنگ اور سیٹنگ سیٹنگ اور سیٹنگ جی دونے یہاں پہ مجود ہوتی ہیں اور یہ جی سائمہ میرے آگے جا رہی ہیں سائمہز کارنر ویڈ سلیپر سلیپر پہنے ہوئے اور جی ہم نے بھی سلیپر ہی پہنے ہوئے ہیں تو سلیپر میں ذرا ایسی ہو جاتا ہے چلنا اور ہم سوچ رہے تھے کہ باہر بیٹھیں یا اندر بیٹھیں تو یہی سوچا کہ فیلحال تو اندر بیٹھتے ہیں بر جب اندر آئے تو میں نے کہا سائمہ یہاں پہ تو ایسی نہیں ہے پر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ موسم آج اچھا تھا تو سائمہ کہتی نہیں یہاں بچے بھی ساتھ ہیں تو ایسی یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں شاید پہلے یہاں پہ آئی ہوں میں بھول گئی ہوئی تھی اور میں پوچھ رہی تھی کہ یہاں کا سب کھانا پینا اچھا ہے تم لوگوں نے ٹرائی کیا کیونکہ مجھے بہت اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کھانے پینے پہ لگائیں اور آپ کے پیسے حق حلال کے لگیں یہ نہ وہ کھا کہ تو سی حق ہو پیسے تو حرام ہوگے اور مزہ بھی نہیں آیا تو بچوں نے کہا نہیں یہاں کا جو فاس فوڈ ہے وہ لائٹ بھی ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے پیزا بھی یہاں کا اچھا ہوتا ہے اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں مجھے نہ فاس فوڈ اتنا پسند نہیں ہے میں جی دیسی فوڈ لور ہوں اور مجھے دیسی فوڈ ہی اچھا لگتا ہے اور وہی کھانے میں جی مزہ آتا ہے تو یہاں کا جی بس محول چیک کر رہے تھے صرف ہم تھے محول تھا اور یہاں کے یہ جو سٹول ہوتے اور ٹیبل تھی تو یہاں پہ جی سائمہ بھی اپنے ویڈیو بنا رہی تھی اور بس بچے بیٹھ رہے تھے اور میں نے سائمہ سے بولا ہائے تو اس نے جی آپ سب کو بولا ہائے تو دیکھتے ہیں جی ہم کیا منگواتے ہیں بچے بیٹھ جائیں بچوں کو بٹھا لیں اور یہ جی میری پیاری سی دوست پیاری سی سمائل کے ساتھ سائمہ کارنر ان کو ضرور آپ لائک کیا کریں ان کی ویڈیوز شیئر کیا کریں ان کو سبسکرائب بھی کریں آپ کو بڑا کچھ ان سے جی سیکھنے کا موقع ملے گا دیکھیں ایک بندہ بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ ایمہ ہی نہیں کہہ رہا ہوتا یہ ماشاءاللہ یہ بھی ہرفن مولا ہے کپڑوں کی بہت اچھی ڈیزائن ہی کرتے ہیں کوکنگ تو ان کی آپ دیکھ ہی چکے ہیں گھر ڈیکوریٹ کرنا اور چیزوں کو وہ سارا کچھ کرنا رینج کرنا بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں ہائی ٹی بڑی اچھی بناتی ہیں ہائی ٹی بڑی اچھی رینج کرتے ہیں اور کوکنگ تو کمال ہے ان کی تو ہم تو جی کھانے پینے کے شکین ہیں جو اچھی کوکنگ کرے گا اس کی دل کھول کے طریف ہوگی اور سائمہ کی دل کھول کے طریف ہے بہت اچھی نائس کوکنگ یہ کرتی ہے تو یہاں جی بس پچے بیٹھے اب جو منیو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کیا کھانا ہے کیا منگوانا ہے میں نے وارننگ دی میں کہا ویک لو چنگیاں چنگیاں چیزیں مانگائی ہو یہ تو سنہز کچن تو موں پہ بول دے گی کہ یہ چیز نہیں اچھی پیسے ضائع ہو جائیں گے تو اور کچھ نہیں تو اصل تو جی بس یہ تھا کہ ٹائم کو منجوائے کریں ساتھ بیٹھیں گپ شپو بچے بھی ساتھ تھے دونوں کے اور یہ تھا کہ چلیں انجوائے کریں تو سردیوں میں یہی ہوتا ہے کہ انسان باہر نکلے چائے کھائے کپ پی لیں یا ہدھ گول کا پیان دیکھ پلیٹ کھالو اس تو وقت تسی کی کھا سکتو یا کہ چپسان دی پلیٹ کھالو تو یہاں میں سائمہ کو تنگ کری تو سائمہ کہتی کہ میری ویڈیو نہ بناو اتنی زیادہ نہ بناو کہ ہی میں وائرل ہی نہ ہو جاؤں میکن نہیں تم وائرل اچھے چینس میں ہوگی مطلب تمہارے سبسکرائبر آئیں گے اچھے ویوز آئیں گے تو اچھی محنت کر رہی ہے اور اس کو جا کے آپ لائک کریں انسان کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اگر آپ کو ان کا کام اچھا لگ رہا ہے تو ضرور جائیں واج کریں اور شیئر بھی کریں ان کی ویڈیوز کو اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا جیسے کہ میں نے سائمہ سے کافی کچھ سیکھا اور سائمہ نے مجھ سے کافی کچھ سیکھا تو جو سیکھنے کا عمل ہے وہ انسان کا ہمیشہ رہتا اور یہ جی ہمارے سیٹ کمیل صاحب سیٹھ ہے اس کا جو دادا بوتے نا وہ سیٹھ تھے تو یہ سیٹھ کمیل صاحب ہے جی ہمارے پاس اور بس بچے ساتھ ہوں تو یہ ہی ہوتا ہے جی موبائل ان کو آپ پکڑا دیں اور بچے اپنے آرے لگے رہے تو سب سے پہلے جی آگئے یہ ونگز آگئے اور یہ فرائز آگئے اور مزیدار جی ساؤس تھی یہ دیکھیں ایک پلیٹ میری اور سائمہ کی اور ایک پلیٹ بچوں کی نہیں جو ایک پلیٹ تھی میری کمیل اور سائمہ کی تھی باقی جو دو پلیٹ تھی وہ باقی دو بچوں کی تھی تو یہاں جی ہم کھا رہے ہیں انجوائی کریں اس کے بعد آگیا جی یہ پیزا پیزا ان کا اچھا تھا پیزا میں مطلب مجھے اپنے ہاتھ کا پسند ہے میں وہ شوق سے اپنے ہاتھ کا کھاتی ہوں اور بہت کم مجھے باہر کا پیزا پسند آتا ہے تو یہ بھی اچھا تھا برا نہیں تھا اور یہ ساتھ برگر آئے تھے بٹ جو پیٹ تھا وہ فل ہو چکا تھا تو میں وہی کہاں اگر کھانے پینے کے شکین ہوتا ہوں یہ تو منٹ سکنٹ کا کام ہے ختم کرنا اس کو تو باقی یہ کہ یہ بچوں کی پسند تھی باہر جا کے زیادہ تر بچوں کی پسند کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ گھر میں تو دیسی فوڈ ہم کھائی لیتے ہیں دیسی فوڈ ہم بنائی لیتے ہیں تو یہ چیزیں گھر میں بنتی ہیں بڑکم بنتی ہیں یہ آپ کوئی پتا ہے تو بچوں کے لیے آج کل جو بچے ہیں سب کے کوئی کتنا بھی کہہ لے کہ آپ یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں کھاتا ہر کوئی ہے اور یہ ہمیں بھی پتا ہے انسان کو بھی پتا ہے کہ گھر سے جو بہتر چیز ہے وہ باہر آپ کو نہیں مل سکتی اور جو باہر ملتی ہے وہ آپ کو باہر ہی ملتی ہے وہ آپ کو گھر نہیں ملتی تو اس لیے باہر کی چیز کھانے کیلئے باہر ہی آنا پڑتا ہے بہت کوکنگ کی ہے بڑی یہ چیزیں بنائی ہیں بیٹ اپ جب بچے مطلب ہوسٹل آئیف میں گئے ہیں آؤٹ آف سٹی چلے گئے ہیں پھر وہاں پہ ہوسٹل کا کھانا پڑتا ہے کبھی باہر کا کھانا پڑتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے میس جو ہے وہ بچوں کو اتنا کبھی پسند بھی نہیں آتا اور وہ ان سے کھایا بن جاتا ہے اور یہاں پہ جی اینٹ پہ منٹ مارگریٹا تھی ہماری پھر ہم نے سوچا کہ باہر موسم بہت حسین ہے بڑی اچھی ہے وہاں چل رہی ہے تھوڑا ٹائم ہم باہر جا کے بیٹھتے ہیں اور مٹکا چائے پیتے ہیں جو مٹی کے کپ میں وہ سرف کرتے ہیں اور یہاں بلیاں بھی پھیر رہی تھی وہ دیکھیں بلی میں نے دور سے کیپچر کی ہے اور یہاں کا محول چیک کریں لائٹنگ شائٹنگ سٹنگ چکا چوند میں کہتی ہوں پورا ولاغ ہوا پڑا لائٹنگ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے موبائل کی شادی ہو رہی ہے اتنی لائٹنگ اور یہ آپ کو پارک یاد ہوگا ہاں لازٹیئر میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آتی تھی یہاں پہ بہت سٹارٹ میں سیکنڈ ٹائم چائے پینے لیلہ کے ساتھ زارہ کے ساتھ سائیما کے ساتھ تو کافی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں یہاں بیٹھ کے چائے بھی ہم نے پیئے ہیں اور یہ ٹائم سپینڈ بھی کیا اور بڑا مزہ آئے ہیں بڑا انجوائی کرتے ہیں فرینڈ کے ساتھ میں کہتی ہوں خالی آپ چائے کے ایک کپے بھی بیٹھ جائیں تو وہ بھی وقت آپ کا بڑا خوبصورت گزرتا ہے اور یہ جی بعد میں آئی تھی سویڈش یہ اس کو کیا کہتے ہیں میں اس کا نام بھول گئی ہوں مجھ اس کا اپنے نام کون سا لاوہ ہے کوئی تو لاوہ ہے یہ تو اس ٹائم دماغ سے بلکل سکپ ہو گیا اس کو ہم یوں کریں گے اور اس کے اندر سے جو چاکلیٹ سیرپ ہے وہ اس طرح باہر نکلتا ہے پھر اس کو آپ آئسکریم کے ساتھ کھاتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے مونٹل لاوہ ہاں اگر میں غلط بول رہی ہوں تو تبھی بہت شکریہ اگر صحیح بولا تو پھر بھی بہت شکریہ کوئی بات نہیں لفظ ہے کبھی ٹیڑے میڑے زبان سے نکل جاتے ہیں انسان غصے میں آکر گالی گلوچ بھی کر جاتا ہے تو وہ بھی لوگ کئی قبول کرتے ہیں اور کئی میں کہتی ہوں آگر سے پچنگی مارکوٹائی بھی ہوتی ہے اس زبان کے بل پہ بٹ اگر آپ اس طرح اگر بول رہے ہیں اور کسی چیز کا نام آپ کو نہیں آرہا آپ کے موہ سے سلپ ہو گیا تو شرمیندہ نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے زبان ہے سلپ ہو سکتی ہے اور سیمہ مجھے یہ بتا رہی تھی کہ وہ اسلام آباد جب گئی تھی اور اس کی جو ابو کی آخری ارام گاہ ہے اس کے اوپر یہ نیاز بوکا جس کو ہم کہتے ہیں پبری کہتے ہیں جس کی لوگ چٹنی بھی بناتے ہیں اور ادھر روٹی کے ساتھ بھی کھائی جاتی اور بڑی مزے کی چٹنی جی پبری کی بنتی ہے تو کہتی وہاں سے ایک میں یہ ہلکی سی ٹہنی ایک توڑ کے لے کے آئی تھی بڑی پیاری خوشبو ہے ابو کی بطور نشانی تو ہم یہاں سے جی اٹھ کے تھے اور میں یہ کیپچر کر رہی تھی کیونکہ ہوا بہت تیزہ ہو گئی تھی کہ وہ جو کچھ چیزیں تھی کھڑی وہ نیچے گر گئی اور جو چیرز تھی وہ اپنے آپ ادھر سے ادھر ہو رہی تھی خود ہی سلپ ہو رہی تھی اور خود ہی گر بھی رہی تھی تو بڑی ایک دم سے تیزہ ہواز شروع ہو گی موسم کافی اچھا ہو گیا تھا مٹی کے ساتھ موسم کے ساتھ آپ کو پتا ہے پاکستان میں مٹی نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا یہ تو فری بونس آپ کو ملتا ہے واقساج مٹی اور آپ کا جو آٹومیٹکلی نیچرل فیشل یا بیوٹی کہلیں وہ یہ مٹی ہوتی ہے جو آپ کی سکن کو اچھا وہ رب آپ کریں تو اچھا آپ کا فیشل بھی ہو جاتا ہے اور یہاں جی آگئی ہماری چائے جو کہ ہم نے اندر ہی منگوائی تھی اب باہر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی تھی تو وہ پھر ایکسٹرہ ہی کام ہو جانا تھا تو یہاں پہ جی آگئی تھی ہماری چائے مٹکا چائے جو کہ یہ پہلے بھی آپ میرے بہت شروع کے ولوگز میں دیکھ چکے ہیں جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی جی اس کو دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں بڑی مزیدار چائے ہوتی ہے ہم نے ویڈاوڈ شگر منگوائی تھی کیونکہ میں بشک ہر چیز کھالوں چائے میں پھیکی ہی پیتی ہوں تو یہاں پہ جی جنہوں نے شگر ایڈ کرنی تو ان کے لئے شگر تھی اور اس کو جی بس میں کیپچر کر رہی تھی کہ خوبصور ایسا کیپچر ہو جائے اس جو چھوٹا سا ایک ٹری تھی چھوٹے سے گملے میں تو چائے جی پی کہ ہم باہر آگے اور یہاں پہ جی لائف باہر بھی کیوں بھی ہو رہا تھا اور یہ دیکھیں ابھی یہ سٹارٹ ہی ہونا تھا کیونکہ شام ابھی سٹارٹ تھی تو لوگ اب آنا شروع ہوں گے فیملیز آنا شروع ہوں گی یار دوست بیلی سب ایدھر آنا شروع ہوں گے جی آپس میں تو ہمارا جی باپسی کا سفر شروع ہو گیا کھا پی لیا انجوائی کیا بہت مزا آیا بہت شکریہ سائمہ اوکے جی اللہ حافظ